یہ ہیں سارے کے سارے کپڑے واش ہونے والے آج کی ویڈیو میں کچھ بھی نہیں ہونے والا صرف یہ کپڑے واش ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو چلیں پھر سینز کچھ ایسے ہیں کہ آج ہے دس سنڈے اور سنڈے کو پورے احزاز کے ساتھ انشاء اللہ تعالی منایا جائے گا اس طرح سے امی جان نے رکھا ہوا ہے یہ لکڑی کا باکس اس کے اندر سارے واش ہونے والے کپڑے رکھے جاتے ہیں اور پورے کا پورا سسٹم جو ہے ہم نے بنائے ہوئے چھت پے واشنگ مشین چھت پے سپینر چھت پے اور واش ہونے والے کپڑے بھی چھت پے دھل کے نیچے جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے لانڈری کرنے جا رہے ہیں تو آپ لوگ نے میری ویڈیو کرنا ہے فل پہنچ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگ نے لائک کر دینا ہے سلتے ہیں ویڈیو کی طرح حالکہ یہاں پہ وارٹر کا سسٹم دیا ہوئے لیکن پاکستانی عوام ہے مجبور ہیں ہم لوگ نے اپنے دیسی دیسی پائپ سے اس کے ساتھ پائیں ڈال لائیں اینٹھ میں اس کے ہامو ملٹ ہو گے سب سے پہلے اس میں جائیں گے ابو کے وائٹ کپڑے کیونکہ ابو سر وائٹ پہنتے ہیں بھائی لوگ تو پھر بھی رنگین پہن لیتے ہیں کلر فول لیکن ابو یا تو وائٹ پہنتے ہیں یا پھر اوف وائٹ اس کے لیوہ کوئی کلر رنگین نہیں پہنتے تو بازی سب سے پہلے ابو کے کپڑے کنگے پر ساتھ ساتھ رنگین کی ڈالیں گے بیسی بھی آپ رنگین کپڑی جو گئے ہیں وہ وائٹ کے ساتھ نہیں دھو سکتے کیونکہ کلر چڑھنے کا ڈھر ہوتا ہے اور وائٹ کلر بھی خراب ہو جاتا ہے تو بس ہی یہاں میں تھوڑا سا ساتھ ایڈ دیو کیونکہ دو دفعہ مشین کا پانی چینج کریں گے ایک دفعہ بھائی لوگوں کے اور ابو کے کپڑے دونے کے بعد میں بیسی سے پانی چینج کر لیا تھا اور پھر سارے رنگین کپڑے دوئیں تو جی آپ خود جو کام کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے میرا تو یہ ایکسپیرینس ہے بے شک آپ بھلے جتنا مرضی کروا لینا آپ کو مجھے لگتا ہے آپ کو پسند کام اس صورت میں نہیں آئے گا جب آپ کو اچھا کام کرنا آتا ہے تو بھرس جی یہ ہے ہاتھ سے دھونے کپڑے دھونے کا صحیح طریقہ دوسری مشین بھی آج کل بہت زیادہ ان ہیں جس میں آپ کو کپڑے کنگال لنے نہیں پڑتے وہ آٹومیٹک جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں اور ڈرائی ہو کے آپ کے پاس آتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ارادہ ہے وہ واشنگ مشین بائے کرنے کا جب بائے کی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ فول ریویو شیئر کریں گے کافی جب بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں کسی کام کے لیے یا گھر میں اس طرح کے فرکشن ہوئے رہا ہوتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ کافی دفعہ کپڑے واش کروائے ہیں لیکن وہ پسند نہیں آتے نہ میگو نہ ہی مجھے تو ان میں ابھی سر فرہ جاتا ہے اور اس سے پھیلات اتنی ایک سیسٹر سے میں نے واش کروائے تھے وہ ہمارے گاؤں سے آتی ہیں تو وہ ویسے تو بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن خود جو انسان کام کرتا ہے اس جیسے آپ کو کہیم نہیں گلتا تو یہاں بھی جس سارے کپڑے میں نے واش کر لیا اور مشین کو جو بھی ہے اچھے سے دھولیا تھا اور بس یہاں پہ باری ہے کپڑے ڈالنے کی اور میں اس ارادے میں ہوتی ہوں اس پروگرام میں پورا ٹائم رہتی ہوں کہ کوئی میرے ہتھے چڑ جائے اور اس میں کہوں کہ کپڑے مجھے پھیلا کے دے دیں کیونکہ دنیا کا سب سے مشکل کام مجھے یہ لگتا ہے کپڑے پھیلانا اور میں سارے کپڑے واش کر کر رکھتی رہتی ہوں کہ کوئی آئے گا اور اس میں بولوں گی لیکن آج میرے جال میں کوئی نہیں پسا تو فائنلی میں خود ہی ڈال رہی ہوں کیمری کا اینگل بھی صحیح نہیں مل رہا تھا بس یہاں پہ سٹک ہوا ہے کیمرہ تو آپ دیکھ لیں تھوڑا بہت جو ویو مل رہا ہے آپ کو آج میں نے صحیح جو ہے نا آپ کو تقریر فنائی اور آپ کے دماغ کھایا ہے تو چلیں یہاں پہ کپڑے جو ہے میرے فل واش ہو گئی تھی اور نیکس ڈی کا ڈی ہے نیکس ڈی کا ڈی ہے کپڑے جو ہے سوٹ چکے تو اور میں فائنلی ان کا کام تمام ہو گئے اب میں نے ان کو ان کے ٹکانے پہ لگانا ہے کہ یہاں پہ میں سارے کپڑے جو ہے رکھ رہی تھی اور یہاں پہ اتنی مزی کی دھوپ آئی ہوتی کیونکہ پچھلے دن بہت تیز بارش ہوئے تو آج ظاہر دھوپ اچھی لگ رہی تھی تھوڑی تھوڑی کیونکہ ہر طرف بارشیں ہونی ہیں تو بس یہ میرے تھا آج کا ولوگ پھر انشاء اللہ ملیں گے ملیں گے